آج کی عورت اپنے حقوق کے شعور کے بغیر آزاد ہوتے ہوئے بھی آزاد نہیں ہوتی ذہنی طور پر غلامی رہتی ہے شعور اگر عورت کے پاس نہیں ہے اپنے رائٹس کا تو شعور ہمارے مرد کے پاس بھی نہیں ہے کہ عورت کے کیا رائٹس ہیں پیسے سے اگر کسی کو پیس ملتا ہوتا تو پھر پیسے والے جو ہے وہ اپنی زندگی کے لیے عوروں کے محتاج نہ ہوتے سوشل میڈیا ایک بم بن گیا ہے ملتب کام کا بھی ہے اور بربادی کا بھی ہے پاکستان میں بربادی زیادہ ہو رہی ہے ٹک ٹاک آپ کے سامنے ہی ہے اس وقت ایٹی فائف پرسنٹ ٹک ٹاک کے پر ناج گانے چل رہے ہیں دیکھیں ٹک ٹاک نے تو صرف بتایا ایٹی فائف پرسنٹ قوم جو ہے وہ کدھر جا رہی ہے ورنہ قوم تو پہلے ہی ادھر تھی ایسا بھی تو نہیں کہ بس ہر گھر میں وہ عورتیں ماری کھا رہی ہیں جس طرح دکھایا جا رہا ہے ٹی وی میں آپ کہتے ہیں سارا دن گھر بیٹھ کے خواتین ٹی وی دیکھ رہی ہیں اتنا ڈومیسٹک ابھیوز ہے تو ٹی وی کیسے دیکھ رہی ہیں مرد کا تھپڑ تو سب کو نظر آتا ہے ہے تو خراب بات لیکن یہ ہے کہ عورت جو کچھ اپنی زبان سے جو زخم لگاتی ہے اور جیسے کل کرتی ہے اس کا تو تذکرہ بھی کہیں نہیں آتا اگر فور ایکزمپل مجھے انزائیٹی ڈپریشن ہو رہا ہے میں اللہ کے قریب بھی ہوں اور مجھے اگر یہ بیماری ہے تو کیا میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا کیوں نہیں جائیں گے اس تو سٹنگما کیوں کہتے ہیں پھر دیکھیں یہ بات تو آپ نے بہت اچھی کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علاج کرواؤ علاج کروانے کا حکم دیا ہے چاہے وہ ذہنی بیماری ہو کسی قسم کی بھی ڈیزیز انسان کو لاکھ ہوتی ہے اس کا علاج تو کروانا چاہیے لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کیا اس کا علاج ذہنی بیماری کا علاج سیکولوجسٹ کے پاس واقعی ہے مرد حضرات جب بھی کوئی بٹوارہ ہوتا ہے تو خواتین کا تو نام ہی نہیں آتا نا بیچ میں کہ یہ کوئی ماں بہن ان کا کوئی حق ہے کچھ ہے آپس میں بتایا کر رہے تھے سارا کچھ تو یہ کیا سلسلہ ہے یہ وہ نظر کیوں نہیں آتی خواتین بچاری جو پہتی ہیں اچھا وہ شرما شرمی میں نہیں بولتی ہیں یا ان کو بیچاری کا ہوتا ہے یہ سب فیصلے انہوں نے ہی کرنے ہیں پریشر ہے پریشر پریشر ہے اگر بھائی سے تعلق رکھنا ہے آپ چاہتی ہو کہ آپ کا میکہ رہے تو آپ کو حق چھوڑنا ہوگا ایک بچی ہے جس کے اندر پوٹینشل ہے کام کرنے کا اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے جو صلاحیت شاید آم مردوں میں نہیں ہوتی اب آپ اس کو چاہتے ہو کہ اس کی صلاحیت کہیں بھی استعمال نہ ہو صرف اسے ایک دائرے کے اندر محدود کرنا چاہتے ہو تو محدود پر اللہ کے رسول نے بھی نہیں کیا لڑکیوں کی اب جو اتنیا وہ آیا ہوا ہے کہ لڑکی کے پاس اپنا حق ہونا چاہیے اپنی شادی کا کہ وہ قصے کرنا چاہتے ہیں اسلامی کانسپٹ کیس کے اندر اور کہاں کانفلیکٹ آ رہا ہے بات یہ ہے کہ لڑکی کی شادی اس کے قبول کیے بغیر نہیں ہو سکتی میں وہاں ہی قبول ہوتی بات نہیں کہا اچھا ایک صورت ہے نا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر لڑکی کا کہیں انٹرسٹ ہے تو گھر والے اس کے انٹرسٹ کو اگنور نہیں کر سکتے میری مسرفیات بڑی ڈائیورسی فائیٹ ہیں ایک اورگنیزیشن چلاتی ہوں اننور ویلفیر فانڈیشن کے نام سے الحمدللہ اس کے تحت ہم پاکستان میں پاکستان سے باہر ایجوکیشن کا کام بھی کرتے ہیں ویلفیر کے کام بھی کرتے ہیں اور ہم پروپیگیشن آف اسلام کے لیے بھی کام کرتے ہیں موسیقی